رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن کرنے والا ہے تو پیارے بچو اب ہم لام میم نون واؤ جو ہم نے حروف پڑے تھے ان کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لام کو پہچانیں گے میں آپ کے سامنے کچھ عبارت پڑھوئی ہوئی اور آپ نے اس میں سے دیکھنا ہے کہ لام کہاں کہاں پہ استعمال ہوا ہے آنسوں کا جاری نہ ہونا دل کی سکتی کی وجہ سے ہے دل کی سکتی گناہوں کی کسرت کی وجہ سے ہے گناہوں کی کسرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے موت سے غفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے لمبی امیدیں دنیا سے محبت کی وجہ سے ہے دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے تو پیارے بچو بہت زیادہ لمبی امیدیں نہیں پالنی چاہیے اور اللہ کو یاد رکھنا چاہیے آپ یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں اور دیکھیں کہ اس عبارت میں لام کہاں کہاں آیا ہے تو دیکھیں دل لام کے اوپر ختم ہوتا ہے بھولنے میں لام آیا ہے غفلت میں لام ہے اور لمبی میں لام ہے تو دل بھولنے غفلت لمبی روز جب ہم سوتے ہیں تو صبح اتنا نصیب ہوتا ہے یا نہیں تو رات کو سونے سے پہلے مسنون دعائیں پڑھ کہ اپنا دل صاف کر کے سویا کریں اب ہم میم کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ہم پڑھتے ہیں عبارت حضرت ابو حریرہ وزی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی تانگ بست کو محلت دے گا یا اس کو معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنے ارش کے سامنے کی جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا دیکھیں یہ کتنی پیاری حدیث ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو آسانی دینی چاہیے کتنا زیادہ معاف کرنے کا درجہ ہے تو پیارے بچوں یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں اب آپ دیکھیں کہ محلت میں معاف میں قیامت میں اور سامنے چار الفاظ ہیں جن میں میم آیا ہے یعنی محلت میں پہلے معاف قیامت میں اور سامنے میں تو اللہ تعالی ہم سب کے گناہ معاف کریں ہمیں ایک دوسرے کو آسانیاں دینی چاہیے نیک آمال میں اے تمام اور تسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کونسا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ہمیشہ مسلسل کیا جائے اگرچہ تھوڑائی ہو اس میں آپ نے میم ڈھوننا ہے میم کتنی دفعہ آیا ہے یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں آپ دیکھیں کہ ہم پیڑے بھی دیکھ چکے ہیں کہ آدات تب بنتی ہیں جب روز مسلسل عمل کیا جائے یہ اسی طرح اشارہ ہے تو عمال میں احتمام عمل ہمیشہ اور مسلسل تو یہ الفاظ ہیں جن میں میم استعمال ہوا ہے عمال میں میں احتمام عمل ہمیشہ اور مسلسل امید ہے آپ بھی جو اچھی باتیں سیکھ رہے ہیں ان پہ روز عمل کرتے ہوں گے تاکہ آپ کا پکی پکی اچھی آتے پڑھیں اب ہم نون کو پہچانے کی کوشش کرتے ہیں یہ عبارت پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں یہ اب رمضان کی ہر سال میں ایک مہینہ رمضان کا ہوتا ہے یہاں پہ ویڈیو روکیں دوبارہ سے دیکھیں کہ کہاں کہاں نون آیا ہے تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو رمضان مہینہ آسمان شیطان اور زنجیروں میں نون کا استعمال ہوا ہے تو رمضان کے آخر میں نون ہے مہینہ کے بیچ میں ہے آسمان بھی نون پہ ہے اس کا انٹ ہوتا ہے شیطان میں بھی نون ہے اور زنجیروں میں درمیان میں نون آتا ہے تو پیارے بچوں امید ہے ہم اس رمضان میں بہت زیادہ نیکیاں کمائیں گے اب ہم واو کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں واو وہی تحریر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں ہم نے یہاں پہ رکھ کے اس واو کو پہچاننے کی کوشش کرنی ہے تو واو کچھ واو تو ہیں جو کہ علیہ دہ ہیں کچھ جڑے ہوئے ہیں جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں واو ہے وآلہ وسلم میں واو ہے تو دروازے کھول اور زنجیروں میں واو ہے تو رسول میں واو جو ہے وہ واول انگریزی میں جیسے لمبی آواز کرتے ہیں تو دروازے میں واو کھول اور زنجیروں تو پیارے بچوں امید ہے کہ آپ جو بھی اچھی آتے ہیں اچھی باتیں سن رہے ہیں اسے اپنے اندر اپنائیں گے اچھی آتے ہیں ڈالیں گے کیونکہ یہ میند طلب کام ہے تو پیارے بچوں روز کا روز سبق یاد کرو ٹیچر کا کہنا مانو قرآن مجید کی ترجمے سے پڑو اس پہ عمل کرو اور اس کو لائک اور شیئر کرو